ہیلو پرینڈز ڈی وی گلوول ایمپائر چینل میں ونس اگین آئی ویلکم آل اف یو اگر ہم نے اپنی سفل ہونے کی کشمتہ کو بڑھانا ہے تو ہمیں اپنی تھنکنگ کپیسٹی کو بھی بڑھانا ہوگا یہ بات سچ ہے سکسیسفل جو لوگ ہوتے ہیں دے تھنک ڈیفرنٹلی دین انسکسیسفل پیپل جب آپ کی تھنکنگ جو ہے اچھی ہوتی ہے تو آپ کے پاس نئے نئے بڑے سارے آئیڈیاز آتے ہیں جب آئیڈیاز صحیح ہوتے ہیں اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لوگے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ بیٹر ہوگی آپ سفلتہ کی طرف موو کر سکتے ہو کہتے ہیں گریٹ لائپس آر کریٹڈ بائی ٹیکنگ گوڈ ایکشن آن گریٹ آئیڈیاز جب ہم گریٹ آئیڈیاز کے اوپر ایکشن لیتے ہیں تو اسی سے مہان زندگی پیدا ہوتی ہے ہم سب کے دیماغ میں اکثر جو ہیں بڑے سارے آئیڈیاز پیدا ہوتے ہیں روج کچھ نہ کچھ آئیڈیاز آتے ہیں بٹ دکت کیا ہے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان آئیڈیاز کے اوپر ورک ہی نہیں کرتے ہیں آتھر ہمیں کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیاز آئے تو آپ اگر چاہو تو اس کو کوپی پہ لکھ سکتے ہو اس کو جرنل میں لکھئے نوٹ کیجئے پھر دیکھئے کون سا آئیڈیاز آپ کا صحیح ہے جو آئیڈیاز آپ کو صحیح لگے آپ اس کے اوپر ایکشن لیجی کہنے کا مطلب ہے ہمیں اپنی تھنکنگ کپیسٹی کو بڑھانا ہوگا اور بھی بڑے سارے ایڈیاز ہیں یہاں پر ہم اپنی کشمتاؤں کو بڑھا سکتے ہیں یہ جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایڈیاز ہیں ان کے بارے میں آج کے ویڈیو میں میں بات کروں گا آج کی جو میری بوک ہے بوک کا نام ہے نو لیمیٹس اس کے آتھر ہیں جان سی میکسول بڑے فیمس سپیکر ہیں آوثر ہیں بیجنس مین ہیں تو اور کون سے ادر ایڈیاز ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں دین آتا ہے پیپل کپیسٹی مطلب ہمارے اندر لوگوں کے ساتھ ریلیشن بنانے کی قابلیت کا ہونا تو کیسے لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن ہیں وہ بیلڈ کیے جائیں آوثر کے اکورڈنگ ٹو اس کے لیے ہمیں نمبر ون ہے اگر ہم لوگوں کو پسند نہیں کریں گے ریسپیکٹ نہیں کریں گے جہاں ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو یہ چیز بہت بڑی رکاوٹ بنے گی ہماری سفلتہ میں ہمیں لوگوں کو پسند کرنا ہوگا ریسپیکٹ کرنی ہوگی ان کے اوپر وشواس بھی کرنا ہوگا اور انکنڈیشنلی ان کو پیار بھی کرنا ہوگا سیکنڈ وی ہے بیٹر ریلیشنشپ کو بیلڈ کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ویلیو وال بنائیے کہ آپ کے پاس زیادہ ہو دینے کے لیے آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر سوچیں دین آتا ہے کہ ہمیشہ ان کے فائدے کا بھی سوچیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے بینیفٹ کے بارے میں سوچنا ہے کریٹیو کپیسٹی کریٹیو کپیسٹی کا مطلب ہو گیا کہ اپنی پرولم کا سلیوشن ڈونڈنا جہاں کسی کوسچن کا انسر ڈونڈنا جب ہم کریٹیو کپیسٹی کو اپنے اندر ڈیبلپ کر لیتے ہیں تو ہماری جو زندگی ہے بہت اچھے لیبل پہ امپروب ہوتی ہے تو کیسے اپنی کریٹیویٹی کو بڑھائیں اس کا تو پہلا جو پریکٹیکل سلیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم ہمیشہ بلیو کریں کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی سیچویشن آتی ہے کوئی کوسچن ہے جہاں کوئی پرولم چیلنج کچھ بھی ہے ہم یہ مان کے چلیں کہ ڈیفنیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوگا اگر ہم جلدی ہار مان لیں گے اس کے اوپر زیادہ نہیں سوچیں گے زیادہ ورک نہیں کریں گے تو ہماری کریٹیویٹی پیدا نہیں ہوگی کریٹیویٹی کو اگر پیدا کرنا ہے تو ہمیں فوکس کرنا ہوگا کہ بلیپ کرنا ہوگا کہ اس کا ڈیفنیٹلی کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوگا اس کے بعد آتا ہے پروڈکشن کپیسٹی مطلب ہمارے اندر یہ قابلیت ہونا کہ ہم کوئی بھی کام شروع کریں اس کام کو انتیم ریزلٹ تک پہنچنا فائنل ریزلٹ کو حاصل کرنا کہا جاتا ہے بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں they are good starter but very poor finisher ہم نے good finisher بننا ہے انتیم ریزلٹ تک پہنچنا ہے پروڈکشن کپیسٹی کو اپنے اندر بیلڈ کرنا ہے last capacity ہے leadership capacity مطلب ہماری قابلیت ہم نے لوگوں کو بھی لپٹ کرنا ہے assist کرنا ہے اور ہم نے lead from the front ہم نے لوگوں کے لئے example بننا ہے ان کو کر کے دکھانا ہے آتھر کہتے ہیں the more I learned the more I understood how much I didn't know finally friend اس books related میں دو ویڈیو already ڈال چکا ہوں ان کا link میں نے description میں دے دیا ہے آپ وہاں سے دے سکتے ہیں تو remember nothing happen until we take the action ہمیں action لینا ہوگا اگر ہم ان capacities کو بڑھائیں گے تب ہی ہمیں results آئیں گے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا آپ میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں ویڈیو کو like کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ share بھی کر سکتے ہیں thanks for watching ویڈیو